موسیقی اللہ الرحمن الرحیم رب اشراح لی صدری ویسر لی امری وحلو لغدتم من لسانی یفقہ قولی اگر در آواز بڑا سکین بڑا دیجئے داستان حضرت یوسف علیہ السلام جاری ہے اور معاملہ یہاں تک پہنچا تھا یوسف علیہ السلام مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے سٹیپ ون یہ تھا کہ جب اپنے بھائیوں کے ساتھ رہ رہے تھے سٹیپ ٹو یہ کہ بھائیوں نے ہی کوئن میں ڈال دیا سٹیپ ٹری یہ کہ کوئن سے کس طرح نکل کر مصر پہنچے مصر کے بازار میں بیج دیا گیا بحیثیت غلام سٹیپ فور مصر کے بادشاہ کے خاص آدمی کے محل میں ان کے بیٹوں کی طرح رہے سٹیپ فائیو یہ کہ اسی کی زوجہ نے بدنگاہی کی سٹیپ فائیو یہ کہ آپ قیدی ہو گئے یہ میں نے جلدی سکری کیا آپ کر دیا قید میں کیا عالم ہے یہاں سے داستان ایک نیا رکھ لے رہی ہے دو قیدی ہیں دونوں کو یہ احساس ہے کہ آپ اللہ کے خاص بندے ہیں دونوں اکرات الگ الگ خواب دیکھتے ہیں دونوں قید میں یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں دونوں آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں ایک اپنا خواب بتاتا ہے ایک اپنا خواب بتاتا ہے اور یوسف علیہ السلام دونوں کو تعبیریں بتاتے ہیں خواب کیا تھا تعبیر کیا تھا یہ سنیے یہاں سے آج آپ سنیے پہلا شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرہ ہے اور پرندے اس میں سے روٹیوں کے ٹوکرے اچک کر لے جا رہے ہیں یہ خواب میں نے کل بھی عرض کیا تھا اب تعبیر لیکن کلرز نہیں کیتے تو آپ نے کہا میں اس کی تعبیر بتاتا ہوں لیکن تعبیر بتانے سے پہلے آپ چہرے کے تاثرات سے یا آپ کے لہجے سے یہ انداز ہوا کہ دکھ برا لے جائے کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں دے رہے کیا کہا آپ نے کہا اے شخص تیرے اس خواب کی تعبیر تو سننا چاہتا ہے ہاں میں سننا چاہتا ہوں میں بے تابو اس خواب کی تعبیر بتائیے مجھے کہا اے شخص تیرے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے موت کی سزا ہوگی موت کی یعنی کسی بھی انسان میں نے اکثر لوگوں نے سنا کہ اچانک موت آ جاتی ہے وہ پھر بھی لیکن اگر کوئی ایسا نمہ آ جائے زندگی میں جب انسان کو معلوم ہو جائے کہ اب موت آ جائے اور خطرناک معاملہ ہوتا ہے تو اب یہ تو یہ والا مومنٹ آ گیا نا اس شخص کے لئے اور یہ خود یوسف علیہ السلام کے پاس آیا ہے تعبیر پوچھنے کے لئے اور آپ کو بہت آپ کو اللہ کا خاص بندہ مانتا ہے تو اب آپ سوچئے کہ this was coming from a very credible source کہ یوسف علیہ السلام کہنا ہے تیرے اس خواب کی تعبیر یہ ہے تجھے موت کی سزا ہوگی ابھی وہ اس بات کو accept کرنے کی کوشش کر رہا تھا یہ کوئی چھوٹی موٹی خبر تو نہیں ہے نا یہ اچھی خبر تو نہیں ہے بری خبر ہے بلکہ ہم یہ کوئی اس سے بری خبر ہو سکتی ہے کیا کوئی نہیں ہو سکتی ایک تو پہلے ہی قید میں اور موت کی خبر لیکن ابھی وہ اس بات کو حضم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی بات آگے پڑی آپ نے کہا یہ میں نے تیرے خواب کی پوری تعبیر نہیں بتائی ہے اس نے اس راقے دکھا تھا نا کہ سر پر روٹیوں کا ٹکڑا اور پرندے اچھا کلے آ رہے کہا تیرے خواب کی پوری تعبیر ہے کہ تجھے موت آئے گی اور یہ موت تجھے زمین پر نہیں آئے گی زمین پر نہیں آئے گی کیا مطلب ہاں تجھے موت آئے گی موت زمین پر نہیں آئے گی پھر کہاں گی تجھے موت سولی پر دی جائے گی موت ہوگی زمین پر نہیں ہوگی سولی پر نہیں ہوگی اور وہ کیا ماجرہ تھا یہ جو پرندے روٹیاں اچھک رہے ہیں ہاں سن اس کی بھی تعبیر سن اس کی تعبیر یہ ہے تیرے مرنے کے بعد تیری لاش سولی پر رہے گی گوشت خور پرندے تیرے سر میں سے تیرا پھیجا یا تیرے عجزہ نکال کر کھائیں گے یہ ہے تیرے خواب کی تعبیر اللہ اکبر اللہ جانے قید خانے کا اس وقت کیا عالم ہوگا جب یہ خواب کی تعبیر سنائے اور اللہ جانے کے دوسرے شخص کا کیا عالم ہوگا جس نے یہ سن لیا کہ پہلے شخص کو تو یہ تعبیر بتائی ہے جس کو بتائی خواب اس نے سنا ظاہر ہے شدید دکھ غم سے دو چار ہو گیا اور جانتا بھی تھا جن سے پوچھا ہے ان کی بات پر تو یقین ہے مجھے خواب کی تعبیر بتانے والا کوئی معمولی شخص نہیں ہے اللہ کا نبی ہے اب آپ نے پھر آپ نے کیا آگر ہم آگے بڑھے کہ دوسرے شخص کی طرف توجہ دلائی وہ آدمی ظاہر ہے پہلے آدمی کی خواب کی تعبیر سنگی وہ بھی شدید پریشانی کا شکار تھا اللہ جانے میرے خواب کی کیا تعبیر بتائیں گے اس نے کچھ اس طرح کا خواب دے گا تھا میں دوہراتا نہیں ہوں کہ کچھ انگور کے رس وغیرہ نچوڑا اور وہ بادشاہ کا ساقی تھا پہلے تو سن اب تجھے تیرے خواب کی تعبیر بتاؤں جی بتائیے یعظم علیہ السلام نے فرمایا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جیسے جیسے تیری ماں تحتی میں پہلے انگوروں سے شراب نچوڑ کر بادشاہ کو پلائی جاتی تھی تو اسی طرح اپنے منصف پر دوبارہ فائز ہو جائے گا جو الزام تحت پر لگایا گیا ہے وہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا بس وہ خواب کی تعبیر سے خوش ہو گیا خواب کی تعبیر سے خوش ہو گیا کہ بھائی چونکہ وہ شخص تو منٹلی ہر قسم کی خبر کے لئے تیار تھا کہ پتہ نہیں اب کیا کہیں گے تو بہرحال اسے کہا کہ نہیں جس طرح تُو پہلے اپنے فرائز انجام دے رہا تھا تُو ویسے ہی اپنے فرائز اب تُو اسی پر بہار ہو جائے گا یعنی اس کے لئے اس سے بری خبر کیا ہو سکتی تھی اس کے لئے اس سے اچھی خبر کیا ہو سکتی تھی اب یوسف علیہ السلام اس سے گویا ہوئے اس سے کہا کہا دیکھو ایک کام کرنا اس سے کہ ایک کام کرنا اب یہ تعبیر میں نے اپنی طرف سے نہیں بتائی ہے یہ سب اللہ کے علم ہیں اور اللہ ہی نے مجھے خوابوں کی تعبیر بتانے کے علمیں دوسروں سے ممتاز کیا ہے تو اب یوسف علیہ السلام نے اس آدمی سے جس کو آپ نے رہائی کی خوشخبری دی تھی اس سے ایک بات کی کہا دیکھو اے شخص تم رہات ہونے لگے ہو لیکن تم نے ایک کام کرنا ہے وہ کیا کام کرنا ہے تم نے کام یہ کرنا ہے کہ میرے تمام یہ جو سب کچھ جو ابھی ہماری بات ہوئی ہے تم نے میرے تمام واقعی کی خبر دینی ہے کہ کس طرح میرے ساتھ زیادتی کی گئی کہ کس طرح میرے ساتھ زیادتی کی گئی یعنی کیا مطلب یعنی یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم دوبارہ بادشاہ کے پاس چلے جاؤ گے تو بادشاہ کو جا کر میرا احوال بتانا کہ کیا معاملہ ہوگا ہے کیا معذرہ ہوگا ہے یہ احوال بادشاہ کو جا کر بتانا تو اس قیدی نے ان سے وعدہ کیا بلکل ایسے اس وقت تو اس سے کچھ بھی پوچھتے کہیں اس نے کمیٹ کرنا تھا بھائی اس کو ایک شخص جس کو ابھی بتایا ہے جس سے پہلے شخص کو بتایا ہے کہ تمہارے خواب کی تعبیر بدترین موت ہے اور دوسرے شخص کو بتایا ہے تمہارے خواب کی تعبیر زندگی ہے زندگی نہیں ہے رہائی ہے رہائی نہیں ہے پرانے منصب پر بہالی ہے بہالی نہیں ہے بادشاہ کے محل تک دوبارہ رسائی ہے اس سے کیا ہو سکتا ہے اس سے چی خبر کیا ہو ہاں تم نے میرا ایک کام کرنا ہے بتائیے جب بادشاہ کے پاس جانا بادشاہ کو بتانا میرے ساتھ کیا آزادتی ہوئی ہے کس طریقے سے مجھے قید کیا گیا ہے اس نے کہا میں بلکل میں جیل سے رہا ہوتے ہی بادشاہ وقت کے سامنے جاؤں گا اور آپ کی بے گناہی اور پاکیز کی پیش کروں گا یہ بات ختم ہوا دونوں کو خواب بتا دیئے گئے اور دوسرے والے سے کمیٹمنٹ لے لی گئی خوابوں کی تعبیر کا وقت آنا شروع ہوا خواب سچے ثابت ہوئے جس نے خواب دیکھا تھا پہلے کیا ہوا جس نے خواب دیکھا تھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں اور اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی کہ اسے سولی دے دی جائی یہ خواب سچا تھا اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی وہ سچ ثابت ہوئی کچھ روز ہی گزرے تھے بادشاہ کے سپاہی جیل میں داخل ہوئے اس آدمی کو لے جا کر سولی پر چڑھا دیا یہ خواب کی تعبیر بے آئے نہیں سچ ثابت ہو گئی دوسرے کے ساتھ کیا ہوا جس نے خواب دیکھا تھا کہ بادشاہ کے لئے انگوروں سے شراب نے چھوڑا ہے اور آپ نے کہا تھا کہ دیکھو جب آزادی مل جائے تو بادشاہ سے میرا ذکر کرنا ہے اس لئے کہ بادشاہ تک وہی باتیں پہنچائی گئی تھی جو مصر کی عورتوں نے مشہور کی تھی اور بادشاہ اور بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کا علم نہیں تھا اب وہ شخص رہا ہوا ہوا کیا جیل میں بادشاہ کے قیدی داخل ہوئے تعبیر کی این مطابق عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ بادشاہ کو مشروف بلانے والے سردار کو نکال کر لے گئے پرانے منصر پر بحال کر دیا تو اب دونوں خوابوں کی تعبیر پر عمل ہو گیا اب یہاں شیطان نے ایک اور چال چلی وہ کیا یہاں شیطان نے ایک اور چال چلی شیطان نے اس شخص کو جس کی رہائی ہوئی جس نے ابھی وعدہ کیا ہے کہ میں بادشاہ کے پاس جاتے ہی آپ بتاؤں گا آپ کی بارے میں کہ آپ کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے اور حقیقت کیا ہے شیطان نے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ بھلا دیا بھلا دیا اتنا اہم وعدہ اور مطلب اس کو کاموں میں ایسا مصروف کیا ایسا مصروف کیا کہ وقت گزرتا گیا گزرتا گیا دن گزرتے گئے ہفتوں میں تبدیل ہوئے ہفتے گزرتے گئے مہینے میں تبدیل ہوا مہینہ گزرتا گیا مہینوں میں تبدیل ہوا کچھ جگہوں پر آیا کہ سالوں بیٹھ گئے کچھ جگہوں پر آیا ایک طویل عرصہ گزر گیا نہ بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کی خبر ہوئی نہ ہی آپ کی بے گناہ حسابیت ہونے پر آپ کو رہائی ملی چونکہ بادشاہ کو تو نہیں معلوم تھا تو یہ ایک اور فیض یوسف علیہ السلام کی زندگی کا کہ وہ رہا ہو گیا ہے اور وہ بھول گیا ہے میں بیٹھا اللہ کی رضا پر راضی تھا آج قید کی تنہائی نہایت صبر اور استقامت سے اس کو جھیل رہا ہے اور کیوں نہ جھیلے اس قید کی تو دعا انہوں نے خود کی تھی کہ اللہ ان عورتوں کے مکرو فریب میں آنے سے غیب بہتر ہے کہ تم مجھے جھیل میں ڈال دے دن گزرتے گئے گزرتے گئے گزرتے گئے اب یہاں پر اچانک ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے ایک ایسا عالم ہوتا ہے کہ اس واقعے کی وجہ سے اس شخص کو یاد آتا ہے کہ ارے میں نے تو ایک کمیٹمنٹ کی تھی قید میں میں نے تو ایک کمیٹمنٹ کی تھی یوسف علیہ السلام سے میں نے تو یہ کہا تھا کہ میں بادشاہ کو جا کر سب بتاؤں گا اور میں تو بالکل بھولی گیا ہوں اچانک ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے اس کو یاد ہے یہ واقعہ کیا ہوا کلرز کریں گے انشاءاللہ